اسلام علیکم فرینڈز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فور اور یہاں پر ابھی انٹیگریشن کے جو فارمولاز ہیں بیسک فارمولاز ہم ان کی بات کریں گی تھوڑا سی تو آئیے وہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہاں پر پہلا فارمولا ہو جائے گا ہمارا پاس ہے انٹیگریشن کا فارمولا انٹیگریشن آف ایکس کی پاور این ای آف ایکس is equal to اگر آپ کے پاس این ایکس کی پاور این ہو اور اس کی انٹیگریشن کرنی ہو تو وہ آجے گا سیمپل ایکس کی پاور این پلس ون اور پلس سی یعنی اس کی پاور میں ایک پلس کر دیں گے این پلس ون ہو جائے گا اور اسی کی پاور سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور پلس کانسٹینٹ یہ فارمولا ہے یہ اب آپ کوئیسٹن میں اپلائی کریں گے آپ کو تب اس کی صحیح سے سمجھائے گی اس کے علاوہ اب ہمارا پاس ہے انٹیگریشن آف سائن کی ایکس بی آف ایکس تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا مائنس کاؤز کی ایکس اوور کے پلس سی جی تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر ڈیریویشن کی بات کریں تو کاؤز کا ڈیریویشن ہوتا ہے ہمارا پاس مائنس سائن ٹھیک ہے اسی طرح ابھی سائن کی انٹیگریشن ہمارا پاس ہو جائے گی مائنس کاؤز تو آپ کو پتا جب بھی سائن کسی فنکشن کی کسی ٹرگرمیٹر فنکشن کی ہم انٹیگریشن کرتے ہیں یا دیریویشن کرتے ہیں تو انٹیگریشن میں جب ہم اس کی انٹیگریشن کرتے ہیں تو اس کے انگل کے ساتھ جو بھی اس کا انگل ہوتا ہے اس کے دیریویٹیف سے ہم اس کو دوبارہ ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں تو جہاں جب ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا تو آگیا مائنس کاز کے ایکس تو اس کا انگل تھا ک ایکس ہم نے اس کے انگل کا دوبارہ دیریبیٹیو لیا ک ایکس کا تو ک ایکس کا دیریبیٹیو جب نے لیا بے رسپیکٹ ٹو ایکس تو آگیا ک تو اس کے انگل سے ہم نے اس کو کر دیا ڈوائیڈ تو یہ بھی فارمولا ہے اسی طرح اسی طرح اگر ہم بات کریں انٹیگریشن آف کاز کے ایکس ڈی اف ایکس کی تو یہ ہر جائے گا سائن کی ایکس اور کے پلس سی کیوکہ سائن کی دیریبیٹیو ہوتی ہے کاز تو کاز کی دیریویشن ہوگی سائن تو یہ مرپاس فارمولا نمبر تھری تھا اسی طرح ایک اور فارمولا کی بات کرتے ہیں انٹیگریشن آف سیکنٹ سکیر ایکس دی اف ایکس تو اس کی انٹیگریشن ہمارے پاس ہوگی ٹان ایکس پلس سی آپ کو پتہ یہ ہے کہ ٹان ایکس کی دیریبیشن ہوتی ہے سیکنٹ سکیر ایکس تو secant square x کی integration ہوگی 10x یہ derivation اور integration basically ایک دوسرے کے opposite ہیں تو یہ fifth والا فرمولا ہے integration of cosecant square x تو یہ ہے minus cot x plus c کیونکہ ہمارے پاس جب cot x کی derivative لیتے ہیں cot x کا derivation لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے minus cosecant x square c تو اسی طرح کوئی سیکنٹ سکیر ایکس کا ہم انٹیگریشن لیں گے تو مائنس کارٹ ایکس آجے گا اسی طرح فرمول آسکس کی بات کریں تو انٹیگریشن آف سیکنٹ ایکس ٹین ایکس ڈی اف ایکس اگر اس کی ہم نے انٹیگریشن فائنڈ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گی سیکنٹ ایکس پلس سی تو سیکنٹ ایکس کی ڈیریویشن ہوتی ہے جے اور اس کی انٹیگریشن ہو گیا سیکنٹ ایکس یہ یہاں پر میں کوئی کمپلیٹ فرمولہ نہیں کر آرہا یہ کچھ فرمولے کر آرہا ہوں اور کچھ ساتھ 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 آپ کو بتا جلوں گا اسی طرح اگر ہمارے پاس انٹیگریشن آف آجاتی ہے کوسیکنٹ ایکس اور کارٹ ایکس ڈی اف ایکس تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس کوسیکنٹ ایکس پلس سی جنہوں کہ کوسیکنٹ ایکس کی ڈیریویشن ہمارے پاس ہوتی ہے مائنس کوسیکنٹ ایکس کارٹ ایکس تو کارٹ ایکس کوسیکنٹ ایکس کی انٹیگریشن ہمارے پاس ہو جائے گی مائنس کوسیکنٹ ایکس پلس سی تو ہم نے تقریباً چھ ساتھ فرمولے کی ہیں جو کہ اس کے بیسک فرمولے ہیں اور یہ اس کو ہم کہا سکتے ہیں کہ ٹرگنومیٹرک فنکشنز کے فرمولاز ہیں تو ابھی ہم مزید نیکس ایکسرسائزز میں جو ہی چلتا جائیں گے تو کچھ مزید فرمولاز کرتا جائیں گے جونیوں کوسٹن آتا جائیں گے